جدید میمار تاج محل کے فن تعمیر سے امارتوں کو ٹنڈا کرنا کیسے سیکھ رہے ہیں بی بی سی سائنس جب آپ انڈیا کی دارالحکومت دہلی سے ملحق نویڈا میں قائم مایکروسافٹ کے دبتر میں داخل ہوتے ہیں تو چار سو سال قبل مغل دوری حکومت میں تعمیر شدہ تاج محل کے فن تعمیر کا امتیاز فوری طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے ہاتھی دانت کے سفید رنگ میں نہائی یہ خوبصورت محرابوں اور جگہ جگہ جالیوں والی امارت جہاں تاج محل کی شان و شوقت کا بسری قصیدہ ہے وہی یہ جدید ترین کام کی جگہ بھی ہے پیچھیدہ جالی کی سکرینوں کی سراخ سے چند کر آتے ہوئی روشنی کے جرنے روشنی اور گہرائی کا شاندار تاثر پیدا کرتے ہیں توانائی کی بجتوائی لائٹس کے ساتھ یہ تعمیراتی خصوصیت امارت کے کاربن فورٹ فرنٹ کو کم رکنے میں مدد کرتی ہے اور اسی وجہ سے دفتر کو لیڈ یعنی لیڈرشپ ان انرجی ان انوائرمنٹل ڈیزائن پلاتینم کی درجہ بندی ملی ہوئی ہے جو کہ امریکی گرین بیلڈنگ کونسل کی سب سے زیادہ فائداری کی سند ہے جالی کی استلاح وستی اور جنوبی ایشیا میں استعمال ہوتی ہے عرائشی نمونوں کے ساتھ سنگ مرمر یا سرخ ریت کے پتر میں تراشی گئی جالیا سولوی اور اٹھاروی صدی کی درمیان ہندوستان میں فنید امیر کی ایک مخصوص خصوصیت ہوا کرتی دی سترہوی صدی کی وست میں ہندوستان کے شہر آگرہ میں تعمیر کی گئی تاج محل کی شاندار نقش و نگار والی جالیا ٹوس اور خلا مقر یعنی کوکلے اور محدب ابری لکیرو اور منہنی خطوط روشنی اور سائی کا ایک ہم آہنگ مرکب بناتی ہے اسی طرح کی ایک تعمیر ہوا محل ہے جسی انڈین شہر جیپور میں سن سترہ سو ننانمے میں راجپوت حکمرانوں نے بنوایا تھا اس میں نو سو ترپن کڑکیا ہے جن میں جالیا اس طرح لگائی گئی ہے کہ ان سے چھن کر امارت کے اندر ہوا کی ہلکی ہلکی جون کے آئی یہ جالیا ہوا کو گردش کرنی دیتی ہے ثقابتی ورثی کی تحفظ میں مہارت رکھنے والی ماہری تعمیرات اور قابل عمل ڈیزائن پر کئی کتابوں کی مصنف یتن پانڈیا کا کہنا ہے کہ امارتوں میں فنکارانہ مزاج کو پیش کرنی کے علاوہ یہ جالیا ہوا کو گردش کرنی دیتی ہے امارتوں کو سورج کی روشنی سے بچانے کا کام کرتی ہے اور پرائیویسی کیلئے ایک پردہ پراہم کرتی ہے اب جدید دور کے بہت سے میمار امارتوں میں پائیدار ٹنڈک کی تلاش میں آرام دے ہے اور کم کاربن والی امارتوں کی تعمیر کیلئے اس قدیم ڈیزائن کو زندہ کر رہے ہیں بیلڈنگ سیکٹر میں آبو ہوا ایک بڑا مسئلہ ہے امارتوں سے اخراج 2019 میں اپنی اب تک کی بلند ترین صدح پر پہنچ گیا جو عالمی کاربن سی او ٹو کی اخراج کا 38 فیصد رہا امارتوں کو ٹنڈا کرنے میں خاص طور پر توانائی کی ضرورت ہو سکتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ سن 2050 تک دنیا بر میں ائر کنڈیشننگ یونٹس کی تعداد آج سے تین گنا سے زیادہ ہو سکتی ہے اور اس میں جتنی بجلی لگی گی وہ پوری انڈیا اور چین میں خرچ ہونی والی بجلی کی برابر ہوگی سن 2019 میں انڈین حکومت نے انڈیا کولنگ ایکشن پلان کا آغاز کیا جس میں پائیدار اور کم توانائی کی کپت سے مؤثر کولنگ تک رسائی پراہم کرنے کیلئے درکار اقدامات کا خاکہ پیش کیا گیا یہ منصوبہ غیر فعال کولنگ نظام کی اہمیت پر زور دیتا ہے یعنی گر کو ٹنڈا رکنے کیلئے تعمیرات تاکہ آب و ہوا کی اثرات سے حفاظت کو پیروغ دینے اور شہری گرمی کی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے اور جہاں امارتی اور سلکے گرمی کو جذب اور برقرار رکھے جالی حدت کیسے کم کرتی ہے جالی ایک عام چھنکی کے کل مربع میٹر کو کئی چھوٹے چھوٹے خانوں میں تقسیم کر کے امارت میں داخل ہونے والی براہ راست حرارت کو کم کرتی ہے پانڈیا کا کہنا ہے کہ روایتی جالی میں سراخ تقریباً ماربل یا ری توالی پتر کی موٹائی کی سائز کی ہی ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ موٹائی سورج کی روشنی کی براہ راست چمک کو کم کرنے کا کام دیتی ہے جبکہ اس سے منتشر ہونے والی روشنی کو داخلی کی اجادت دیتی ہے جالی سے پیدا ہونے والی ٹنڈک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وینٹوری انفیکٹ یعنی اس پر اسی طرح انحصار کرتی ہے جیسی ائر کنڈیشننگ یونٹ پانڈیا کہتے ہیں جب ہوا سراخوں سے گزرتی ہے تو یہ ربطار پکڑتی ہے اور دور تک گسی چلی جاتی ہے چوٹے سراخ یا شگاف کی وجہ سے ہوا دب جاتی ہے اور جب وہ خارج ہوتی ہے تو ٹنڈی ہو کر نکلتی ہے پانڈیا کہتے ہیں کہ کولنگ کی جدید تکنیکوں کی اروج نے جالی کی استعمال کو محدود کر دیا لیکن گلوبل وارمنگ کی خطشات اس کی بحالی کی طرف توجہ مرکوز کرا رہے اور روایتی تعمیراتی شکلوں نے ماہولیاتی حالات کا مقابلہ کرنے میں اپنی اہمیت کو ثابت کیا ہے بہتر روشنی نئی دہلی میں پنجاب کیسری اخبار کے صدر دفتر میں روایتی جالی والے پنی تعمیر کو اثری ڈیزائن کی خصوصیات کے ممیس کیا گیا ہے اسی سٹوڈیو سنڈوسس نے ڈیزائن کیا ہے امارت کا اگلا حصہ سوختی یا سراخو والی سفید شیشی کی مضبوط کنکریٹ میں لپٹا ہوا ہے جو روایتی جالی والی سکرین کو ابارتا ہے امارت کو ڈیزائن کرنے والی رستوگی کا کہنا ہے کہ جالی کا فیکیٹ حرارت سے بچاؤ کی شیلڈ کے طور پر کام کرتا ہے جو سورج کی روشنی کو ستر فیصد تک کم کرتا ہے اسی طرح گرمی میں اضافے کو کم کر دیتا ہے امارت گرم ہوا کو پکڑ کر اسے باہر چھوڑ دیتی ہے رستوگی کا کہنا ہے کہ جالی نے توانائی کی بیلوں کو نمائی طور پر کم کیا ہے اور ائر کنڈیشننگ کی ضرورت کو پینتیس فیصد تک کم کر دیا ہے دوسری ممالک بھی جالی کی پواہت پر خبر کر رہے ہیں سپین کے شہر میڈرڈ میں ہسپاسیٹ سیٹلائٹ کنٹرول سینٹر کو بھی اسی طرح شمسی تابکاری کو کنٹرول کرنے اور اندرونی راحت کو بڑھانی کی مقصد سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی جالی کی سراخ تین مختلف موٹائی پیش کرتے ہیں جو روشنی کو فیلٹر کرنے اور سورج کی چکاچوند کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں ابو زوبی کی شدید سہرائی دوب میں موجود البہر ٹاورز ابو زوبی کی شدید سہرائی دوب میں موجود البہر ٹاورز اسپال فیکیٹ کی مثال ہے یہ برطانیہ کی ایڈاس ارکیٹیکٹس کی جانب سے ڈیزائن کیا گیا ہے ان ٹاورز میں ایک حساس ذہین فیکیٹ ہے جو درجہ حرارت کی رہا سے کلتا اور بند ہوتا ہے یہ ڈیزائن جالی اور مشربیہ سے اشاری لیتا ہے واضح رہی کہ مشربیہ عرب دنیا میں جالی کا متبادل ہے اور اس میں عام طور پر لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے انجینئرنگ کنسلٹنسی اروپ کی سابق ڈائریکٹر جان لائل کلنی کی تکنیک پر مشورہ دیتے ہیں انہوں نے کہا مشربیہ ایک نیا نظام ہے جو عمارت پر براہ راست سورج کی روشنی کی مقدار کو تقریباً بیس فیصد کم کرتا ہے موڈرائز مشرب یا عمارت میں بلواسطہ قدرتی روشنی کی مطابق کھلتا اور بند ہوتا ہے دریاسنا حرکت پذیر یا کائنیٹک فیکیٹ کی ریزائن اور پبریکیشن کے عمل کیلئے اکثر زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اور یہ مہنگی بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں تکنیکی سرمایکاری شامل ہوتی ہے تاہم اس کی فوائد مزید دریابتوں کیلئے ایک دروازہ کھولتے ہیں تاکہ توانائی کا بہتر سے بہتر استعمال کیا جائے کیا جا سکے وہ کہتے ہیں روایت جالی کی تکنیک کا ماہولیاتی اور اقتصایی طور پر قابل عمل فنی تعمیر کی کلید ہے پائیداری ایک اضافی حصہ نہیں ہے اسی زندگی گزارنے کا ایک